السلام علیکم امید و تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو جیسے کہ آپ سے چوتری شراج جٹ آئے نور گوٹ فارم توبہ ڈیکسنگ سے آپ دوستوں کی اگاہی کے لیے اور آپ دوستوں کی جو نئے فارمر آ رہے ہیں پیڑ میں گوٹ فارم میں ان کو معلومات فرام کرنے کے لیے وقتن وقتن ویڈیو بناتے رہتے ہیں تاکہ نئے فارمر کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں ایک دوست کا کمیٹس آیا تھا جانور مٹی بہت کھاتا ہے اس کا کیا علاج کیا جائے تو میں نے سجا کہ اس پر ویڈیو بنا دیں تاکہ بہت سارے لوگوں کا اور بھی اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے تو اس کی پروپلم بھی حل ہو سکے دوستو جانور مٹی کافی ساتھ دیکھے گئے کھاتے ہیں اصل وجوہات جو مٹی کھانا ان کے جسم کے اندر فارس فورس کی کمی دوسرا ہے عادتا لیکن عادت تب ہی پڑتی ہے جب کسی چیز کا دل کرے جسم میں جس چیزی کمی ہو اس کو پورا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ایک عمل جس سے جانور مٹی کھاتا ہے فارس فورس کی کمی کو پورا کیا جائے تو جانور مٹی کھانا ہٹ جاتا ہے کیسے پورا کیا جائے یہ آپ دوستو سے میں شیئر کرتا ہوں دوستو سب سے پہلے اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ نے جانور کو ایسی جگہ باندھنا ہے جہاں پر وہ مٹی نہ کھا سکے نیچے پکا فرش ہو یا کوئی ایسی جگہ ہو کہ وہ مٹی تک نہ پہنچ سکے آپ نے ہفتہ دس دن کے لیے ایسی جگہ پر جانور کو باندھ دینا ہے نمبر ایک چیز نمبر دو پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جانور کی ڈیورمنگ کر دینا ہے یقین ہے جب جانور مٹی کھاتا ہے تو اس کے پیڑ میں گڑے پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ جانور کی گروہ متاثر ہوتی ہے بہت سارے جانوروں کا تو ہڈیوں کا ڈانچہ نکلاتا ہے آپ نے پہلا کام جانور کو باندھ دینا ہے یا ایسی جگہ پر رکھنا ہے کھلا بھی رکھیں تو وہ مٹی تک نہ پہنچ سکے دوسرا آپ نے جانور کی ڈیورمنگ کر دینی ہے تیسے نمبر پر آپ نے اس کی فارس پورس کی کمی پوری کرنی ہے اس کے لیے مکلی منڈرز بھی آتے ہیں اور ڈی سی پی پاوڈر بھی آتے ہیں اگر آپ بریڈنگ پہ کام کر رہے ہیں آپ ایک اچھی نسل تیار کرنا چاہتے ہیں یا ایسا کوئی بکرا ہے یا ایسی کوئی بکری ہے جس کو آپ آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے آپ اس پر کھرچہ کریں گے تو اس کے لیے کوئی بھی منڈرز پاوڈر آپ لے لیں اور اس کو آپ استعمال کروانا شروع کر دیں تقریباً پندرہ سے لے کر ایک ماہ تک استعمال کروائیں تو جانور کی آستہ آستہ یہ جب فارس پورس کی کمیز میں بری ہوگی تو وہ جانور مٹی کھانا چھوڑ دے گا ایک چیز اور جب آپ ایک بار ڈیورمنگ کریں گے اور جب آپ دس بارہ دن جانور کو پکی جگہ پر رکھیں گے اور جب پندرہ دن کے بعد جانور کو آپ دوبارہ آزاز چھوڑیں گے تو ایک بار پندرہ دن کے بعد آپ نے پھر سے اس کی ڈیورمنگ کر دینی ہے کیونکہ جب جانور کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں وہ انڈے بھی دیتے ہیں اور انڈوں سے بچے بھی نکلتے ہیں جب آپ دوائی کا استعمال کریں گے تو اس سے وہ جو کیڑے ہیں وہ تو مر جائیں گے لیکن انڈے رہ جاتے ہیں جب آپ پندرہ دن کے بعد ڈیورنگ کریں گے اس انڈوں سے بچے نکل چکی ہوں گے تو ان کا بھی سفایا ہو جائے گا اب فارس فورزی کمی کو جو بریڈنگ پہ کام کرتے ہیں ان کا میں نے تریہ اگار بدا دیا کہ کوئی بیترین قسم کا ملٹینیشن کمپنی کا آپ منڈرل لے لیں اس کے علاوہ جو دوست کام کرتے ہیں قربانی کی جانوروں کا یا کٹو مال کا اس نے گھر پہ اپنے لئے رکھا ہے قربانی کے لئے جانور وہ منڈرل پاوڈر افورٹ نہیں کر سکتا کیونکہ منڈرل پاوڈر کافی زیادہ مہنگے ہوتے ہیں اس کے لئے حل میں آپ کو بتاتا ہوں آپ لے لیں ڈی سی پی پاوڈر میں آپ کو ایک دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے پاس بھی ایک بکرا تھا اس کو بھی یہ مٹی کھانے کی عادت تھی یہ اپنے درمہ یہ دیکھیں یہاں تک ہم نے یہ آدھا یوز کروا دیا ہے یہ ایک کلو کا پیک ہے اس کی قیمت اس کے اوپر ساڑھے بارہ سو روپے منچن ہے لیکن جب یہ آپ کسی بھی ویٹنری سٹور سے آپ یہ لیں گے تو یہ آپ کو ساتھ سو سے لے کر آٹھ سو روپے تک ملے گا اور یہ ایک کلو گرام کا پیک ہے اس پر بقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جانور جو بیڑ یا بکری کے لئے بیس سے پچیس گرام روزانہ استعمال کروانا ہے تو آپ ایک جانور کے لئے ایک پیکٹ آپ کا کافی رہے گا ڈی سی پی پاوڈر سستے ہوتے ہیں جبکہ منرل پاوڈر کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اگر آپ کا جانور انٹیک اور قیمتی ہے تو آپ منرل پاوڈر کا استعمال کروائیں جس میں فارس فورس کی تعداز زیادہ ہو اگر آپ کا جانور نورمل ہے تو آپ ڈی سی پی پاوڈر اس طرح کا لے لیں کسی بھی کمپنی کا یہ ہے ڈی ایم ٹی ڈی سی پی پاوڈر یہ میں چیک کیا ہے اس کا کافی اچھر زنڈ ملا ہے آج ایک افتہ استعمال کرواتے ہوئے ہیں تو اب تقریباً جانور کو میں نے کھلا چھوڑ کے بھی دیکھا ہے تو وہ اب منڈی کو موں نہیں مار رہا کسی ویڈیو میں آگے میں آپ کو جانور بھی دکھاؤں گا اور پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ میں دیکھا بھی ہوگا کالا بکھی چینہ جانور ہے وہ جو اس میں یہ عادت تھی کیونکہ منڈی سے لے کر آئے تھے تو اس میں ڈیفینیشی تھی اس کی فاس فورسی کمی تھی اس کے اندر تو اب تقریبا پوری ہوتی جا رہی ہے اور وہ مٹی کھانا بند کرتا جا رہا ہے امید کرتا ہوں جو نئے فارمر ہیں اس ویڈیو سے ان کو ہیلپ ملے گی ویڈیو کو دوستوں سے لازمی شیئر کیجئے گا ملتے ہیں دوستوں نیکس ویڈیو میں ویڈیو باج کرنے کا بہت شکریہ